سب کچھ بھگوان کی سیوہ میں لگایا جا سکتا ہے ہاں جی کیوں نہیں ارے جس کا ہے اس کی سیوہ میں لگاؤ گے یہ تو وہ پرشن ہوا کہ جی میں بینک میں کام کرتا ہوں سارے پیسے جو میں کاؤنٹنٹ ڈھو میں سارے پیسے بینک کو دے دوں کیا ارے تیرے ہی نہیں دینے چاہیے تو اگر لے کے چلے جائے گا تو چور کلائے گا آپ کا کچھ ہے ارے یاد ہی آپ کا کچھ ہوتا تو آپ ساتھ لے کے جاتے مرتیوں کے سامنے ایک چیز نہیں لے آ سکتے تو ایک چیز کیا سوئی کی نوک بھی نہیں لے آ سکتے ارے یہ بال پہلے جلتے ہیں پہلے ختم ہوتے ہیں یہ بڑا سٹائل لگاتے رہتے ہو بتائیے آپ مجھے تو کیوں نہیں کرنا چاہیے سب کچھ بھگوان کا بھگوان کی سیوہ میں لگائیے ہمارا تیرہ گھنٹے سنی آپ نے بتایا اس میں چوبیس گھنٹے جس تیتی میں اس تیتی میں رہ کے بھی آپ کیسے ہر چیز کو بھگوان کی سیوہ میں لگا سکتے ہیں ہر چیز لگنی چاہیے سمجھ میں آپ بھگوان کا کہا ہے بڑا سپش روپ میں سب کچھ جو کرتا ہے کھاتا ہے دان دیتا ہے سب کچھ میرے کو ارپن کر دیں آپ دھیان رکھئے آپ کا پوزیشن ہے ٹرسٹی کا ٹرسٹی کا مال اپنا نہیں ہوتا کسی اور کا ہے بھگوان کا ہے اس کا آپ کو دیا گیا ہے کہ ان کی سیوہ میں لگایا جائے اس کا دھیان رکھا جائے اپنے موج شوک کے لئے نہیں لگایا جائے سب کچھ کا مطلب نہیں ہے کہ زہر بھی دے دو شراب بھی دے دو نون میریج بھی دے دو نہیں ان کو جو پسند ہے وہ ہی دے اور انہوں نے سپش روپ میں بتایا کہ ان کو کیا پسند اور کیا نہیں پسند ان کو شراب میٹ مچھی انڈا پیاز لسون مسور کی دال نشے کی بستویں چائے کافی یہ کچھ نہیں پسند پتہ نہیں کب سے شروع کر دی چائے کافی بھگوانوں پلانا سو سال پہلے تھے تھے ہم کو بھگوان کو دودھ پلائیے ساکھ سبجی کھائیے سمجھ میں آیا آپ کے تو یہ بھی سمجھئے گا سب کچھ کا مطلب نہیں ہے کہ غلط چیز بھی لگا دو دھنیواد ہرے کشنا